اسلام علیکم آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہیپی گارڈننگ پر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں بات کروں گا بہت ہی خوبصورت فلاورنگ پلانٹ سمر میں اینڈ سپرنگ میں اور ارلی سمر میں بلوم کرنے والے فلاورنگ پلانٹ سٹیٹ آئس کے بارے میں ابھی آپ یہ دیکھ لیں میرے پاس اس وقت بلومنگ ان کی سٹارٹ ہو گئی ہے بلکہ کافی دنوں سے یہ بلوم کر رہے ہیں تو میرے پاس ٹائم نہیں ملا مجھے ویڈیو بنانے کا تو آج سوچا میں ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ابھی میرے پاس جو سٹیٹ آئس کھیل رہے ہیں وہ پنگ کلر میں ہے لیونڈر کلر میں ہے اور یالو کلر میں ہے وائٹ میں بھی ہیں کچھ تو وہ ابھی کافی ہاتھ تک فیرڈ بھی ہو گئے تو یہ دیکھ لیں کتنے پیارے پھول ہیں اور سب سے مزے کی بات ان کی یہ ہوتی ہے کہ بہت لانگ لسٹنگ ہوتے ہیں ایک دفعہ یہ بلوم کر لیں یہ سٹاکس ہی نکلتی ہے اس کی اوپر پھول آتے ہیں اور یہ کافی ٹائم تک بنے رہتے ہیں پلانٹ کے اوپر لائف ان کی بہت لمبی ہوتی ہے وہ ٹائم تک کی حالانکہ اتنی گرمی اب چل رہی ہے ہمارے ہاں فورٹی جو ہے ٹمپریچر کاؤس ہونے لگا ہے آلماس فورٹی تک پہنچ گیا تھرٹی نائن فورٹی پہ چل رہا آج کل تو سٹل یہ دیکھ لیں آپ یہ کتنے اچھے سے بلوم کر رہے ہیں اور بہت پیارے لگتے ہیں اور سب سے اچھی ان کی ایک اور بات مجھے یہ لگتی ہے کہ یہ کٹ فلور کے طور پہ بہت اچھے سے چلتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے کہ جیسے کی ان کی بلومنگ سٹارٹ ہو تھوڑی تھوڑی پیٹلز آپ کو ویزیبل ہونے لگیں تو اس وقت پتہ بھی لگ جائے کہ کلر کون سا ہے اس ٹائم پہ آپ کیا کریں بیس میں سے ان کی سٹاک کو یہ دیکھ لیں یہ لمبی ساری سٹاک آتی ہے پلانٹ کے بیچ میں سے نکلتی ہے تو بیس سے آپ اس کی سٹاک کو کٹ کریں اور اس کو پانی کے گلدان میں کسی بھی ویز میں رکھ لیں اور کافی دن تک یہ روم میں آپ کے بنے رہیں گے ایون ڈرائے ہوگے بھی بہت پیارے لگتے ہیں جب یہ سوک جاتے ہیں تقریبا مہینہ تو آرام سے ہی آپ کے روم میں آپ کے ویز میں چلیں گے گلدان میں چلیں گے پانی بس آپ ہفتے کے بعد یا تین چار دن کے بعد چینج کر دیں تو بہت ٹائم تک یہ جو ہے از ایک کٹ فلور آپ کے پاس بنے رہتے ہیں ایون بوکیز میں آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کوئی ایسی ایرینجمنٹ فلورل کرنا چاہ رہے ہیں گھر میں ڈیکوریٹیو تو اس میں استعمال کر سکتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں اور پیپری سا اس کا ٹیکسچر ہوتا ہے جیسے ڈرائی پیپر ہوتا ہے اس طرح کا ٹیکسچر ہوتا ہے پیٹلز کا فلور کا اور بہت پیارے لگتے ہیں اور کافی زارے کلرز میں آتے ہیں اب تو یہ ہائیبریڈ رائیٹیز اس کی ہیں بہت پیارے پیارے کلرز ہیں تو یہ میرا فرسٹ ایکسپیرنس تھا ان کو لگانے کا اور بہت میں اس سے خوش ہوں بہت اچھے فلاس ہیں تھوڑے سے دفعہ لگائے تھے لیکن اگلی دفعہ انشاءاللہ میں ان کو زیادہ لگاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ مختلف کلرز میں لے کر آؤں اور بھی منگواؤں میں سیڈز ان کے اور اور اچھی بات یہ کہ میں نے سیڈز سے گروہ کیا تھے یہ سیڈز میں نے منگوائے تھے اکتوبر میں میں نے لگائے تھے اس کے سیڈز کو اکتوبر نومبر میں اور پھر یہ تھرو آؤٹس پہلے جرمنیشن بھی ان کے اچھی ہو گئی پھر یہ ہوا کہ ونٹرز میں یہ سارا چلتا رہا پلانٹ دورمنسی مطلب تھوڑا سلو گروہ رہی اور جیسے سپرنگ آئی اور اس وقت اس نے سپیڈی گروہ کرنا شروع کی اور اب سمرز جب سٹارٹ ہونے لگیں اس ٹائم پہ آکے انہوں نے بلومنگ شروع کی ہے اور جہاں پہ مائلڈر کلائمیٹ ہوتا ہے بہت زیادہ تھنڈ نہیں ہوتی اور بہت زیادہ گرمی نہیں ہوتی وہاں پہ یہ سارا سال چلتے ہیں پرینیل کی طور پر یوز ہوتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے یا بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے وہاں پہ یہ ایز این اینویل پلانٹ یوز ہوتے ہیں سیزن اپنا کمپلیٹ کرتے ہیں آپ ان کے سیڈز کو کلیکٹ کرتے ہیں اور دوبارہ سے یہ ان کے سیڈز کو گروہ کرتے ہیں اور یہ اگر آپ کے گھر میں لگے ہوئے ہیں اچھے شیڈی سپاٹ پہ لگا دیئے گرمیوں میں تو یہ کلمپ کی صورت میں بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں پھر آپ ان کو ڈوائیڈ کر کے بھی پھیلا سکتے ہیں سیادہ کر سکتے ہیں پلانٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈوائیڈ کر کے بھی ڈوائیڈ کر کے بھی ڈوائیڈ میتھڈ کے طرح بھی ان کو پروپیگیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن میرا یہ پروڑام ہے کہ ان کے سیڈز کو میں اکلیکٹ کروں گا جب یہ فلاورنگ اینڈ ہوگی کوشش کروں گا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں جب میں ان کے سیڈز کو اکلیکٹ کروں گا کہ کس طریقے سے ان کے سیڈز کو اکلیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ میں اگلے سیزن میں بھی ان کو لگاؤں گا اور جو اگر مجھ سے بچ سکتے ہوں گے پلانٹ گرمیوں میں شدید گرمی میں اگر ان کو بچا سکوں گا تو وہ بھی میں بچا کے رکھوں گا تاکہ نیکس سیزن میں یہ چلت رہے ہیں تو ضرور لگائیں اور خاد ہو رہا میں نے سیزن کے سٹارٹ میں جب میں نے ٹرانسپلانٹ کی تھی سیڈلنگ اس ٹائم پہ میں نے اس میں خاد اچھے سے ملا دی تھی اس کے بعد میں نے بس اس کو پانی دے رہا ہوں ٹائم کے ٹائم اور کچھ بھی نہیں کر رہا بس یہ ہے کہ اس کو فل سن چاہیے پانسے چھے گھنٹے کی ڈائریک دھوپ اس کو ملے ہاں گرمیاں زیادہ ہونے لگی ہیں ہیٹ کی جو سٹویشن وہ بہت ورسٹ ہونے لگی ہیں اب میں کہہ کروں گا ان کو تھوڑ پانی دے رہا ہوں پانی دے رہا ہوں کیونکہ پھول پہ بھی ہے پلانٹ تو اگر سٹریس میں جائے گا پلانٹ تو پول جو ہیں جلدی ویلٹ ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے ان کی ہیلتھ جو ہے وہ متاثر ہوگی آدھر وائز یہ تھوڑا سے ڈراؤٹ ٹالرنٹ پلانٹ ہے پانی ایک دو روز نہیں ملتا تب یہ چلتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ در وائٹ کلر کا بھی میرا سٹیٹ آئیز کھلاو ہے تو یہ بیچ میں سے ایک سٹاک نکلاو ہے اور اس میں بھی اس کے پر پھول آ ر بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے پیگنس کے لیے بھی اچھا پلانٹ ہے یہ دیکھیں ایک اور گملے میں بھی جہاں جہاں مجھے جگہ ملی کافی ساری سیلڈنگز بھی تیار ہوگی تھی تو میں لگاتا گیا اور جگہ جگہ پہ یہ دیکھ لیں یہ روز کا پلانٹ اس کے ساتھ میں بھی یہ گروہ ہو رہا ہے سٹیٹ آئیز سے بھی یہ کھلنا سٹارٹ ہوا ہے تو بہت پیارے لگتے ہیں آپ ضرور ان کو ٹرائے کریں گھر میں اور بہت اچھا پلانٹ ہے ہارڈی پلانٹ ہے یہ دیک دیکھ لیں وائٹ کلر میں بھی کھل رہا ہے تو مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں مجھے جگہ ملی میں نے سیڈلنگز کو لگا دیا کیونکہ کافی ساری میرے پاس سیڈلنگز تیار ہو گئی تھی تو باقی پیسٹ ورائے سچ کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے اس کے اوپر پیسٹ ورائے کچھ نہیں ہوتے تو یہ دیکھ لیں میرا گلیڈیولوس بھی کس وقت کھل رہا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے پیچ اورنسہ کلر ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پ سبسکرائب کیجئے گا ملتا ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اور پلانٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ